اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل کوکوی دیان اس یوٹیوب چینل پر میں آپ کے لئے لاتا ہوں مزے مزے کی ریسیبی تو آج جو ریسیبی میں آپ کو بنانے سکھاؤں گا وہ بار بی کیو ہے اس میں ہم بٹیر جو ہے اس کو بار بی کیو کریں گے کیونکہ سردیوں کا سیزن ہے تو یہ ہمارا جو ہے تقریباً یہ پورا ویک ہی بار بی کیو بھی ہم بنائیں گے اور آپ کو مکمل تفصیل سے اور انتہائی آسان طریقے سے یہ بنانا آپ کو سکھائیں گے ہم پچھلے ہفتے بھی ہم نے فش بنائی تھی بہت سارے کومیٹس ملے بہت سارے لوگوں نے اس کی تعریف کی اور گھر پر ٹرائی کیا انہی کی فرمائش پر اس پورے ویک کو ہم نے جو ہے وہ بار بی کیو کا نام دے دیا ہے اس میں آگے چل کے ہم آپ کو ٹکہ بھی بنانا جو ہے وہ بھی سکھائیں گے اور مزید جو اس میں سیکھ کواب بغیرہ ہیں وہ بھی تو زیادہ ٹائم ویسٹ نہ کرتے ہوئے آج کی ڈش کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے اس کے جو اجزاء ہیں وہ آپ نوٹ کریں یہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق لے سکتے ہیں یہ بٹیرے ہم نے لئے ہیں تیس عدد یہ چار بٹیرے جو ہیں وہ تقریباً ایک پاؤ کے قریب یا کم از کم کہہ لیں کہ ایک پاؤ ہی ہو جاتے ہیں یہ چار پیس جو ہیں وہ اس طرح کے ایک پاؤ کے برابر آٹھ آپ لیں گے تو آدھا کلو اور اسی طرح سے آپ جتنا لینا چاہیں وہ آپ لے سکتے ہیں اس میں جو چیزیں شامل کریں گے ہم وہ آپ نوٹ کریں ادھا کلسن پیسٹ ہے اور اس میں چار ادد ہری مرچ ہے یہ ٹوٹل جو ہے وہ پانچ کھانے کے چمچ چار سے پانچ کھانے کے چمچ ادھا کلسن پیسٹ اور ہری مرچ اس میں چار ادد شامل ہیں یہ والی مرچ جو ہے کٹی ہوئی موٹی مرچ ہے دو کھانے کے چمچ حلدی کا پاؤڈر ہے ہمارے پاس ایک کھانے کا چمچ گرم مسالہ پاؤڈر ہے ہمارے پاس ایک کھانے کا چمچ یہ میٹھا سوڈا ہے ہمارے پاس بیکنگ باورڈر بھی جیسے کہتے ہیں یہ ایک چائے کا چمچ ہے چاٹ مسالہ ایک کھانے کا چمچ ہے یہ سرخ مرچ جو عام سرخ مرچ ہوتی ہے گھر میں جو ہم استعمال کرتے ہیں دو کھانے کے چمچ ہے نمک ہم اس میں ایک سے ڈیڑھ کھانے کا چمچ ڈالیں گے یہ لیمن جوس ہے ہمارے پاس پچاس ایمل یا آپ چھے سے سات ادت لیمو جو ہیں وہ تو ان کا آپ جوس نکال لیں گے آدھی پیالی ہمارے پاس دہی ہے تین کھانے کے چمچ جو ہے وہ ہوت ساوس اور تین کھانے کے چمچ سویا ساوس ہم اس میں شامل کریں گے اگر آپ ہوت ساوس اور چلی ساوس جو ہے وہ سویا ساوس وہ سوری آپ استعمال نہ کرنا چاہیں تو نہ کریں آتے ہیں اس کی تیاری کی طرف پہلے ہم اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے مسالہ جو ہے وہ مکس کر لیتے ہیں سارا اس میں ہم ایک بڑا بول لے کر اس میں یہ ساری چیزوں جو ہے وہ شامل کر دیں گے ہم ون بائی ون جتنے بھی مسالے ہیں ہمارے پاس وہ اس بول میں آپ ڈالتے جائیں یہ لیمن جوس ہم اس میں ڈال دیں گے یہ میٹھے سوڈے کے ساتھ دیکھیں اس نے یہ ریاکشن کیا ہے گلگلے جو ہے وہ بننا شروع ہو گئے ہیں اس میں ہم اب ڈہی ڈالیں گے نمک اس میں ڈالیں گے ہم اس بے ذائقہ یا ڈیڑھ کھانے کا چمچ آپ اس میں نمک جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں یہ سویا سوس آگیا ہمارے پاس یہ اندازے سے ہم تین کھانے کے چمچ اس میں شامل کریں گے اس کے بعد اور سوس ہے یہ بھی اسی طرح اب اس کو اچھے سے ہم مکس کرتے ہیں مکس کر کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں بہت اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کو بہت اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائیں جی تو ناظرین یہ دیکھیں بہت اچھے طریقے سے پورے مسالے کو ہم نے مکس کر لیا ہے یہ میرینیشن کے لیے مسالہ تیار ہو چکا ہے اب اس کو آپ ہاتھ کی مدد سے اگر آپ کو کسی بھی چیز سے الرجی نہیں ہے تو ڈریکٹ ہاتھ سے اگر الرجی ہے تو آپ دستانے وغیرہ لگا کر یا کسی اور چیز کی مدد سے آپ اس کو لگا سکتے ہیں اس طرح سے اس کو تمام میں اس کو کھلا دیں آپ اس کو کٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بہت چھوٹا سا یہ ہوتا ہے اس کو قریب کر لیتے ہیں آپ اس کو اوگن میں بھی بیک کر سکتے ہیں اور کوئلوں پہ بھی میں آج آپ کو کوئلوں کے اوپر بنا کر دکھاؤں گا اس کو اس میں کلر کی ضرورت نہیں ہے فوڈ کلر آپ اس میں کوئی بھی استعمال نہ کریں اس میں ہلدی ڈالیں کیونکہ ہلدی کا اس میں ذائقہ بھی چاہیے ہمیں اور ہلدی کا کلر جو ہے وہ بھی اس میں آسانی سے رج جاتا ہے مچھلی میں میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں فوڈ کلر شامل کرنا پڑتا ہے لیکن وہ اوڈیشنل چیز ہے ایک آپ کرنا چاہیں تو کر لے نہ کرنا چاہیں تو کوئی ایسا اس میں مسئلہ نہیں ہے ہاں کی مزد سے اچھے دیکھے سے اس کو مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس پلاسٹک کی کوئی شیٹ وغیرہ ہے تو آپ وہ اس کے اوپر لگا دیں اگر وہ نہیں ہے تو آپ اس کو کسی بند برتن میں کور کر کے فریج میں کمس کم آپ اس کو پانچ سے چھ گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ مسالہ جو ہے وہ اچھی طرح سے اس میں جذب ہو جائے اس کے بعد آپ اس کو چاہے بیگ کریں چاہے آپ اس کو باربی کیو کریں آپ کی اپنی چوائس ہے مسالہ سیم ہی لگے گا بس یہ ایسے بلکل لگ گیا ہے اب اس کو ہم نہیں چھڑیں گے اس کو ایسے ہی ہم سیو کر دیں گے پھر پانچ سے چھ گھنٹے کے بعد آپ کو ہم باقی جو اس کا کہلیں کے پروسیجر ہے وہ آپ کو ہم دکھائیں گے جی تو ناظرین یہ ہم نے آپ کے سامنے اس کو میرینیٹ کر کے رکھا تھا چار سے پانچ گھنٹے اس کو ہو چکے ہیں کوئلے ہمارے بلکل ریڈی ہیں اب اس کو ہم باربی کیو کر کے آپ کو دکھائیں گے آپ اس کو سیکھوں میں بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس گریل ہے آپ اسے گریل بھی کر سکتے ہیں یا ہمارے پاس یہ کیچر تھا ہم نے سکیچر کو اپن کر لیا ہے اس کے دو پیس کر لی ہیں یہ دیکھیں آپ اس کو بھی آپ رکھ کے اس کے ذریعے بھی آپ اس کو باربی کیو کر سکتے ہیں اس طریقے سے ان کو آپ لگا دیں یہاں پہ ون بائی ون مسالہ اگر آپ زیادہ محسوس کریں کہ وہ نیچے گرے گا تو اس کو ساف کر لیں جتنے سانی کے ساتھ آ جائیں وہ آپ کر لیں اس کے اوپر اگر آپ کے پاس بٹی بڑی ہو تو آپ سیکھوں پر بھی اس کو لگا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس جگہ کم ہو تو آپ کیچر یا گریل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تو اس طرح اس کو ٹرن کرتے رہیں گے پھر آپ کو تیاری کے مرحلے میں جب یہ پہنچ جائے گا پھر آپ کو دکھائیں گے اس کو آپ کو لگا پھر آپ کی دے رہتی ہے لیکن اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا آئل یا گھی جو بھی آپ پسند کرتے ہیں وہ کسی برش کی مدد سے آپ لگا لیں ان کے اوپر اسے اس کی شائننگ بھی آ جائے گی اور اس کا جو سا ہے وہ اچھا سا کلر آنے کے بعد ذائقہ بھی اس کا بہترین ہو جائے گا ٹرن آپ کو ہم نے دکھایا ہے کہ ان کو ٹرن بائی ٹرن آپ وقفے وقفے سے اس کو ٹرن کرتے رہے ہیں اب یہ تیاری کے برکل مراحل میں ہے آئل لگا کر دونوں سائڈوں سے اس کو آئل لگائیں گے آئل لگا کر پھر اس کو ڈش آؤٹ کر کے آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے جی تو ناظرین یہ تیار ہو چکے ہیں اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرنے جا رہے ہیں جی یہ کھانے کے لیے بلکل تیار ہیں اب اس کو نان یا رائس کے ساتھ یا ویسے ہی جیسے بھی آپ کا دل کر اس کو آپ کھا سکتے ہیں کیچپ کے ساتھ یا آپ اس کو رائیتے کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ